بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اسلام کی پیارے بہنبائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیلائکن کو دو معنی مت بولیں کیونکہ سیانے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ بالکل فری ہے میری ویڈیو کو لائک اور شئر لازمی کیا کریں اس سے مجھے ہوسلا اوزائی ہوگی اور میں اپنے ویورز کا شکریہ دعا کرتی ہوں چلیں اب ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اپنا گھر اپنی جنت جمعے کے دن کا خاص وظیفہ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی مقام نہیں ہے اور قرائے کے گھروں میں دربدر ہو رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے اپنا گھر لینا چاہتے ہیں مگر اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو پرشان نہ ہوں اس عمل کو جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح کریں جمعے کے دن سے شروع کریں جمعے کے نماز کے بعد یا رحیم ہوئی یا کریم ایک سو گیارہ مرتبہ پھر صورت حشر کی آخری تین آیات اکیس مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں اور پھر رزانہ اگلے دنوں میں یہ عمل زہر کے نماز کے بعد کرتے رہیں پانچ جمعے تک اسی طرح بلانا کا یہ عمل کرتے رہیں اور صدقہ خیرات دیتے رہیں انشاءاللہ اسی دوران اسباب پیدا ہونے لگیں گے عمل کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جمعے کے دن سے عمل شروع کرنے کے بعد پانچ جمعے کے دن دینے ہی ختم کرنا ہے اپنا گھر حاصل کرنے کا ایک اور وظیفہ یہ عمل ذاتی گھر کے لئے بہت موسیر ہے اگر کوئی شخص قرائدار ہو اور معاشی حالت سے تنگ ہو اس میں ذاتی مقام بنانے کی سکت نہ ہو تو سچائی کے اسے مبارک یا مالی کو اور رزانہ دس ہزار مطبع پڑے گھر کے سب افراد مل کر پڑ سکتے ہیں اور کم از کم تین سال تک اسے حصم کو پڑتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی ایسے ذرائع سے مالی عمدات کریں گے کہ وہ سوچ بنہیں سکیں گے اور اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان بنا لے گا مکان اور پلارٹ اور نجائز قرضے کے لئے ایک اور وظیفہ اگر آپ کا مکان کوٹھی یا گاڑی اچھی قیمت پر فوق نہیں ہو رہی یا گھر یا پر کسی نے نجائز قرضہ گیا ہوا ہے تو سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی کہ رزانہ گیارہ بار اور درود تنجیرہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیں اور درود ابراہیم اول و آخر تین مرتبہ پڑھ کر دوا کریں انشاءاللہ مکان پلارٹ اور نجائز قرضے کے لئے جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا انشاءاللہ کیسے لگے میری آج کی وڈیو کامل ووکس میں نازمی بتائیے گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان